اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ بے کوئی ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بے کوئی ٹک ٹاک ہیں تو جی نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں اور آپ لوگوں کی طب سے جو مجھے کلیننگ وغیرہ کی ویڈیو پر رسپونس ملیا ہے الحمدللہ وہ اتنا اچھا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے اور میں آپ کے لئے اسی لئے جو ہے وہ زیادہ تر ایسے ہی ویڈیو بناتی ہوں جس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے آج بھی جو ہے ہم اپنے کچن کو کس طرح سے اورگنائز کر سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں کلین کر سکتے ہیں اسی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ میں اپنے گھر میں بھی یوز کرتی ہوں اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کیوں نہ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی ہے ان کے ساتھ بھی میں یہ باتیں شیئر کروں اور ان کو بھی جو ہے وہ کچھ میری وجہ سے کچھ اچھا سیکھنے کو مل جائے بس چھوٹی سی میری کوشش ہے اور آپ لوگ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو دل جو ہے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے اور پھر دل جاتا ہے کہ اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے تو جی چلتے ہیں ویڈیو اپنے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنے کچھن کے اندر جو ہے وہ پودے وغیرہ ضرور لگائیں اس لیے کہ جب آپ اپنے کچھن کو پودوں سے پھولوں سے سجاتے ہیں تو یقین جانے آپ کو اپنے کچھن میں کام کرنے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے منی پلانٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے لگ جاتی ہے اور اس کو آپ انڈور بھی لگا سکتے ہیں کچھن میں جو ہے وہ زیادہ تر پودے وہی لگ سکتے ہیں جو انڈور ہوتے ہیں اور یہ منی پلانٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے بڑھ جاتی ہے اس کو بڑھانا بھی بہت آسان ہے تو بس آپ اپنے گھر میں کوشش کریں کہ اپنے کچھن کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے پلاور وغیرہ یا سوری پلانٹ وغیرہ رکھیں تاکہ آپ کو کچھن میں جو ہے نا وہ ایک تازگی کا احساس ہو اور آپ کو کچھن میں کام کرنے میں مزا آئے اس کے علاوہ آپ اپنے گھر میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں بہت سے پلانٹس ایسے آتے ہیں جو انڈور ہوتے ہیں اور وہ آپ اپنے گھر کے اندر لگا سکتے ہیں اس سے پھر آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے اور پودے جو ہے وہ آپ کو ہوا بھی جو ہے وہ فریش دیتے ہیں تو فریش ائر کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں جتنے پلانٹس لگا سکتے ہیں لگائیں ان کی کیئر کریں اور آپ یقین جانے وہ اتنے آپ ذرا سے ان کی کیئر کریں وہ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں اور میں انہیں اپنے گھر میں لگائے ہوئے نا تو میرے گھر میں یقین جانے وہ اتنا اچھا لک دیتے ہیں اور جو بھی آتا ہے نا میرا گیسٹ وہ میرے گھر میں ضرور تعریف کرتا ہے کہ تمہارے جو گھر میں یہ پلانٹس بغیرہ لگے ہوئے نا یہ بہت زیادہ اچھے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر بھی اس کو رکھوں اور اپنے کیچن کے اندر بھی جہاں مجھے سپیس ملتی ہے میں وہاں پر پلانٹس بغیرہ ضرور لگاتی ہو نا اس کے علاوہ جناب آپ نے جو ہے وہ اپنے کیچن کا جو یہ اپنا ویجی ٹیبل اسٹور باسکٹ اچھا اس کو جو ہے نا وہ ہم نے ضرور اورگنائز کر کے رکھنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سبزیاں بغیرہ ہوتی ہیں اگر وہ ہم آگے پیچھے نہ کریں یا ہم اس کی صفائی نہ رکھیں نا تو پھر جو ہے وہ سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں زیادہ تر اس میں پیاز ٹیماٹر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں آلو پڑے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ اگر آپ اس کے زیادہ دن دیکھیں نہیں نا تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ ضرور صاف کرتے رہا کریں اس لیے کہ جو چیز اگر سڑ جاتی ہے نا تو وہ پھر آپ کے اس باسکٹ کے اوپر لگ جاتی ہے تو آپ نے اس کو میشہ جو ہے وہ ہفتے میں دو دفعہ اس کو ضرور دیکھنا ہے اور اس کی صفائی ضرور کرنی ہے اچھے سے اس کو صاف کر کے رکھنا ہے اچھے اس کے بعد آپ نے جب بھی اس کو دھونا ہے نا تو فوراں گیلی میں ہی سبزی نہیں ڈالنی ہے پہلے اس کو سکھا لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی اخبار ہو گیا وہ لگا لینا ہے اخبار لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ سبزی جو ہے وہ اگر ہماری دس دن چل رہی ہے تو اس اخبار لگانے سے جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن آرام سے چل جائے گی خراب نہیں ہوگی ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر آلو وغیرہ جو ہے وہ ہمارے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ان میں جو ہے وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ نا اخبار ضرور لگا دیا کریں اور اخبار لگانے سے جو ہے وہ آپ کے سبزیاں جو ہے وہ بچ جائیں گی میں ہاں پر جناب میرے نے دیکھیں یہ جو آلو وغیرہ ہوتے نا ان کو بھی دھوکے اور سکھا کے اس کے اندر رکھا کریں تو یہ جو ہے نا وہ ساف سترے رہتے ہیں تو جی یہاں پر میں نے دیکھیں نیچے آلو رکھیں اس کے بعد میں نے پیاز رکھی ہے پیاز کے اوپر سب سے میں نے جو ہے وہ اپنے لیسن رکھیں تو ہر ایک دن چھوڑ کے آپ نے جو ہے وہ اپنے اس باسکٹ کو ضرور ضرور دیکھ لینا ہے اچھا جناب اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے جہاں پر ہم اپنے پیکٹ رکھتے ہیں نا یہ والے پیکٹ ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو دیکھ کے رکھنا ہوتا ہے جو پیکٹ ہمارے خراب ہو رہے ہیں یا جن کی ایکسپائری قریب آ رہی ہے نا ان کو ہم نے جو ہے وہ مینج کر کے رکھنا ہے میرے پاس جو ہے وہ میرے کیابنٹ کے ہی اندر یہ ایک سپیس بنی گئے جہاں پر میں جو ہوں وہ سارے اپنے ڈبے رکھتی ہوں آپ کے پاس اگر اس طرح کا کوئی کیابنٹ نہ بناوا تو آپ اس کو جو ہے وہ باسکٹ وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں کچھ سامان میں نے اپنا باسکٹ میں بھی رکھا وای یہ کیابنٹ میں پس آویلیبل تھا تو میں نے پھر اس میں رکھا وای لیکن ان کو آرگنائز کر کے ضرور رکھیں جو چیز آپ دیکھیں ایکسپائری چیک کریں جس کے قریب آ رہی ہو اس کو جو ہے وہ آپ اوپر رکھ دیں اور جو جس کے ایکسپائری تھوڑی دور ہو اس کو آپ پھر نیچے رکھ تھے اور پھر خود دیہان رکھیں اس چیز کا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے خراب نہ ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے جب یہ خراب ہو کے جاتی ہیں نا تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ پیسوں سے آتی ہے اور ہر اس آدمی کو اس کا دکھ ہوگا کیونکہ جو لوگ خود سے کمار رہے ہوتے ہیں یا جن کے ہزپینٹ یا بھائی اب وہ کمار رہے ہوتے ہیں ان کو انتازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ پیسہ جو ہے وہ آج کل کتنی مشکل سے کم آیا جاتا ہے تو کوشش کیا کرے کہ ان کو جو ہے نا وہ آپ پر دیکھتے رہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اور پھر وہ چیز ہماری خراب ہو جاتی ہے اس کی ایکسپائر ہو جاتی ہے وہ تو اگر آپ ہفتے میں ایک دو دفعہ اس کو اس خرحہ سے دیکھ لیں گے نا تو پھر آپ کو انتازہ رہے گا کہ آپ کی کونسی چیز خراب ہونے والی ہے اچھا یہ میری باسکٹس ہیں اور ان کے اوپر اکثر یہ خراب ہو جاتی ہے ان کو میں نے الگ الگ کر کے رکھا سارے سامان کو لیکن کبھی جلدی میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ نکال کے اپنی گروسری کو اور ایک دفعہ اچھے سے اس کو مینج کر کے رکھ دیا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون کونسی چیزیں ہنگی اور پھر یہ کہ دوسری بات یہ کہ الگ الگ ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے آپ کو اپنی چیز کوئی بھی نکالنے میں اچھا جناب جہاں پر ہم برطن رکھتے نا یہ جگہ بھی ہماری جو ہے وہ اکثر ہی اور بیشتر جو ہے وہ کافی پھیل جاتی ہے اور یہ ڈیلی بیسس پر نہیں بھی کر رہے ہیں آپ تو ہفتے میں ایک سے دو دفعہ جو ہے ان کیپنٹس وغیرہ کوئی صفائی ضرور کر لیا کریں کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں جب جلدی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جس برطن میں ہمیں اپنا سامان رکھنا ہوتا ہے اس کا کبھی ڈھککن نہیں مل رہا ہوتا ہے یا کبھی آگے پیچھے ہوا ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ تمام چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھیں گے نا تو پھر آپ کو کوئی بھی چیز نکالنے میں آپ نے سیدھا ہارڈ ڈالا اور آپ نے وہ چیز اٹھا لی ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکالنے کے لئے بھی دس گھنٹے لگتے ہیں کہ ایک چیز کو ڈھونڈنے میں سارا کیبنٹ کھا لی کرو اس کے بعد پھر وہ چیز جا کے مل دی ہے تو ہر تھوڑے دن بعد اگر آپ اپنے کیبنٹ وغیرہ کو اسی طرح سے آرگنائز کر کے رکھ لینا تو پھر آپ کی جو ہے وہ بہت ساری مشکلیں جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں اور چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں اچھا اکثر ہمارے کچن وغیرہ میں یہ گھر میں جو ہے وہ چوہے آ جاتے ہیں یہ ایک میٹ ہے اور یہ اس میٹ پہ جو ہے وہ چوہا چپک جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے بھی لگایا تو میری کچن میں چوہا آ گیا تھا اور میں نے یہ میٹ لگایا تھے اور ہم باہر گئے تھے جب ہم واپس آئیتے تو اس کے اوپر چوہا چپکا ہوا تھا اس کو میٹ کو لگا کے اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے جو تھے وہ اپنے نٹس وغیرہ ڈال دیئے تھے وہ اس کو کھانے کے لیے آیا اور وہ اس کے اوپر چپک گیا تو اس طرح سے یہ بیسٹ وے ہوتا ہے اگر کبھی رات میں آپ کے گھر میں چھپکلیاں وغیرہ آ جاتی ہیں اور رات میں وہ آتی ہیں کچن میں تو آپ یہ کچن میں میٹ لگا دے اور اس کے اوپر کچھ کھانے پینے کی چیز ڈال دیں تو وہ اس کے اوپر آکے چپک جائے گی تو جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے وہی کیابنٹس وغیرہ ہے جو کیابنٹس آپ نے ہیں وہ اپنے اچھے سے ہمیشہ آپ نے دیکھ کے رکھنے اور پہلے سے آپ جب آپ پاس ٹائم ہو تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ کیا چیزیں آپ کی ختم ہو رہی ہیں وہ آپ اس کے اندر رکھ لیں تو آپ کو بہت آسانی رہے گی اور جب آپ کھانا پکائیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی تو بس جی یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو کرنے آپ نے یہی پر اینڈ میرے چینل پر اگر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں جو سبیارا سا کمنٹ کریں رکھئے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال مجھو میری فیملی کو اپنی دعا میں یادر کیے گا ملیں گے نئے ولوگ میں نئے صبح کے آغاز کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ راٹا بائی بائی سی یو